بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اپنا فضل و کرم ہر گھر پہ قائم رکھے اور ہر گھر میں خوشی ہیں خوشی ہوں آمین سم آمین آج میں بنانے جاری ہوں ویورز روزن بروچن جرمن میں کہتے ہیں اور روز بریٹ انگلیش میں تو روزن بروچن بروچن کہتے ہیں چھوٹے بریٹ کو تو آج روزن بروچن بنیں گے اور اسفیہ بھائی یہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں ہوں کومنٹس باکس میں اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے میدہ یہ ایک کلو میدہ ہے چار کپ میدہ ہے اور یہ چیز ہے گریٹ کیوئی میں نے مازریلا چیز لیا آپ چاہیں تو چیڈر بھی لے سکتے ہیں اور یہ دودھ ہے ون فورت کپ یہ پانی ہے یہ بھی چار پانچ ٹیبل سپون گرم کیا ہوا دودھ بھی گرم کیا ہوا ہے یہ ہے کیما اس میں میں نے گاجریں اور شملہ مرچ ڈال کے اس کو پکا لیا تھا اور یہ ہے ون فورت کپ آئل ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون چینی ون ٹی سپون کالی مرچیں اور دو ٹیبل سپون ییسٹ گرم پانی میں ہم ییسٹ ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے تو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ خمیر اچھی طرح ریز ہو جائے ہیسٹ ریز ہو جائے کیورز اب ہم ڈو بناتے ہیں تو اس میدے میں پہلے ہم ڈال دیں گے نمک کالی مرچیں آئل اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لوں گی میں بس اس میں سب سے زیادہ تیاری ڈو کی ہوتی ہے اگر ڈو آپ کا صحیح بنا ہوا ہے اچھا ساریز ہوتا ہے صحیح بنتا ہے تو پھر آپ کی بریڈ بھی بہت اچھی بنے گی اس کا سٹف بہت اچھا بنے گا اور اگر آپ کا ڈو صحیح نہیں بنا ہوا تو آپ کی بریڈ بھی صحیح نہیں ہوگی پیزا کی بھی اسی طرح کی ڈو ہوتی ہے بلکل سیم اس سے آپ چاہے پیزا بنا لیں یا بریڈ بنا لیں اس میں اب میں ڈالوں گی یہ اس جس کو دس منٹ ہو چکے یہ اس میں دیکھیں کتنا اچھا ساریز ہوا تھا یہ اس میں چلا جائے گا جب اس پہ ہم چینی ڈالتے ہیں تو وہ بہت اچھا ریز ہوتا ہے گرم پانی ہو گی ییسٹ ہو ہو چینی ہو بہت اچھا اسے ریز ہوتا ہے سارا کمال اس میں گوندنے کا ہوتا ہے کہ جتنی اچھی ڈو نیڈ ہوگی اتنا اچھا آپ کا بیس بنے گا پیزے کا یا بریڈ بنے گی اس میں اب ہمیں دودھ کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دودھ بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہو گیا یہ دیکھیں اگر یہ بلکل ایسے بھر بھرا رہتا تو وہ ٹھیک نہیں تھا جب اس کو ہم ایسے گوندتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایسے مٹھی سی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سے مکس ہو گیا سارا کچھ اب اس میں ہم دودھ ڈالیں گے دودھ بھی گرم ہے لیوک وام آپ ملک لیجئے اس میں تھنڈی کوئی چیز استعمال نہیں ہونی نہ پانی نہ دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو گوندتے جائیں گے ویورز پہلے بھی میں آپ کو ایک دو بار بتا چکی ہوں کہ آٹا گوندہ بھی ایسے جاتا ہے چاہے آپ روٹی کا گوندیں پراتھے کا گوندیں پیزے کا گوندیں کسی بھی سٹاف بریٹ کا گوندیں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ آٹا ہے اس کے گوندنے کا طریقہ اگر صحیح ہے تو سب کچھ آپ کا صحیح بنے گا دیکھئے ویورز یہ میں نے جو آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک گوندہ بس یہ اس کی اس کو ایسے ہی گوندنا یہ دیکھیں بہت سخت بھی نہیں ہو بہت نرم بھی نہیں ہو اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی کور کر کے کسی گرم جگہ پہ کچن میں ہی رہنے دیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی دیکھئے ویورز دو ہماری ریز ہو گئی اس کو میں دوبارہ تھوڑا سا نیڈ کروں گی اور پھر میں آدھے گھنٹے کے لیے پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی لیکن اس کو آپ نے اچھا سا تاکہ سارے ببلز ہیں وہ سب اس میں سے نکل جائیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے میں میچے بھی اب اس کے تھوڑا سا آئل ڈال دیتی ہوں اور اوپر بھی تھوڑا سا میں آئل لگا لوں گی یہ دیکھیں بس اس طرح آپ نے اس کو آئل لگا کے چھوڑ دینا ہے یہ آٹا ہمارا ہو گیا اس کو اب میں نکال لوں گی تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کروں گی تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کروں گی اور اس کے اوپر اس کی تھوڑا سا اس کو نیڈ کر لوں گی پھر سے ایک بار اور اتنے میں میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ کیمہ اس میں میں نے تھوڑا سا مائنیز ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ذرا اس کی بائنڈنگ ہو جائے یہ تھوڑا سا میں نے اس میں یہ ڈسٹ کیا ہے میدہ اب اس کو ہم بیل لیں گے روزز بنانے لگی ہوں دیکھئے خور سے اب آپ نے ایسے کٹس لگانے ہیں اس کو پیٹلز بنانے کے لیے اب وہ جو کیمے اور شملا میرچ اور گاجر کی ڈو وہ کیا ساری بیٹل میں نے بنایا تھا اس لیے میں نے مائنیز ڈال دیا تھا تاکہ یہ اس کا بائنڈنگ اچھی طرح ہو جائے دیکھئے اب یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہم موزریلا چیز جو تھی اس کو ہم رکھیں گے اب یہ دیکھئے بلکل اپوزیٹ سے آپ نے ایسے اٹھا کے یوں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یوں آپ نے فولڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایسے پھر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے لاسٹ میں اس کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے فلارز بن گئے ہیں اب ان کو ہم ایک واش کر لیں گے اس طرح سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس سے اور پھر آپ نے تھوڑی سی کلونجی اوپر سپریڈ کر دیں بس دیکھئے ویورز بہت ہی سافٹ بنے آئے دیکھیں یہ دیکھئے یہ بہت زبردست دیکھئے ویورز یہ ہمارے روزز بیک ہو گئے یہ دیکھئے نیچے سے بھی یہ بہت زبردست بنے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں تو آپ بھی ایسے بنائیے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا کومنٹ باکس میں اپنے کومنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ